السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے جب بلکل ٹھیک ہوں تو یہ جو ویڈاگ ہے یہ ہے جی ویکنڈ کا تو یہاں پہ جو ہے میرا ویڈاگ وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ تقریباً اثر کے قریب کا ٹائم ہے اور یہاں پہ روحان بیٹھ کے کھا رہا تھا چلے بھی تو میں نے کہا ویڈیو بناوں لیکن میں ساتھ ہی نیچے اتر گیا اور ابھی جی یہ دیکھیں یہ چھپ رہا ہے ایکچلی نا میں گاجرے جو ہے نا وہ کار رہی تھی گریٹ اور اس میں چوپر میں تو اس کی آواز سے ڈھار کے تو کبھی ادھر چھپ رہا تھا کبھی ادھر چھپ رہا تھا اور میں یہی پہ کار رہی تھی مطلب اس ترحیل سٹینڈ پہ میں نے رکھی ہوئی تھی میں نے کہا ادھر جگہ تھوڑی ہے سپیس ہے کیونکہ کچھن میں بلکل کم سپیس ہے تو میں نے کہا چلو میں ادھر ہی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا ایسے نا ڈھار رہا تھا اور کچھ علیان اس کو اور بھی ڈھرا رہا تھا تو بیچارہ کبھی چار پہ کی نہیں ہے اور کبھی ادھر ادھر چھپ رہا تھا اور ویسے جیسے میں نے وہ چوپر نکال لے مطلب اس کا جو باکس ہے تو اس سے بھی وہ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ پتہ اس میں کیا ہے تو بڑے ویسے اس کا دل جو چھوٹا ہے اچھا یہاں پہ یہ جو چوپر ہے یہ میرا کافی پرانا یہ ویسٹ پوائنٹ کا ہے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اور کافی پرانا ہے پانچ چھ سال ہو گئے تھے تو ابھی تو چلتا ترہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں نے تھوڑا سا پرابلم ہے کہ یہ جو اس کا لاک ہے نا یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس کو دبانا پڑتا ہے تو یہ سے چلتا ہے آپ کو پتہ ہے جب تک یہ لاک نہیں ہوتے ہیں تب تک یہ چلتے نہیں ہیں تو بہرحال جی اس کو پھر ہم نے جو نا فٹا فٹ سے گاجریں جویں وہ چاپ کر لی گریٹ کر لیم سوری اور بس ابھی جو ہے میں بنانے لگی تھی حلوہ گاجر کا اور کیونکہ آج کھانا جانا وہ نہیں بننا تھا تو میں نے کہا چلو میں آج حلوہ بنا لیتی ہوں اچھا میں زیادہ تر ایسی کرتی ہوں مطلب ریلیکس ہو کے کام کرتی ہوں میرے سے ایک ساتھ زیادہ کام جانا آج کل نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں میں پہلے کی نسبہ زیادہ جانا اب تھک جاتی ہوں شاید اس لئے تو پھر کام کو میں اس طرح سے جانا وہ منیج کرتی ہوں کہ آرام سے جانا وہ ہو جائے تو آج کھانا نہیں بنانا تھا تو میں نے کہا چلو جی آج جانا یہ بھلا کام کر لیتے ہیں اور ساتھ میں میں نے رکھی ہوئی تھی یہنی پہلے تھا ذہن کے میں پلاؤ بنا لوں لیکن پھر سالن کو دیکھا میں نے کہا سالن رکھا ہے اگر پلاؤ بنا لیا تو سالن کوئی نہیں کھائے گا تو پھر میں نے جو ہے وہ یہنی تو ہر بنا لی اور ہزبن نے جانا وہ پی بھی لی لیکن پلاؤ پھر میں نے نیکسٹے بنایا وہ اسی ولاؤ میں شیئر کیا ہے وہ آپ آگے چل کے دیکھئے گا اچھا یہاں میں میں یہ بتا رہی تھی یہ میں نے نا سٹیل کے برطن میں گاجریں جو ہے نا وہ رکھی تھی ہلوہ بنانے کے لیے لیکن کیونکہ یہ سوک رہا تھا خوشک ہو رہا تھا نا تو یہ لگنے لگیا تھا سائیڈ سے نیچے سے نہیں لگا دیکھیں پانی ہے نا جب تک نہیں لگے گا مطلب برطن نکالوں میرے پاس جو نا وہ میٹھا بنانے کے لیے کوئی علاق سے برطن نہیں ہے تو پھر یہ جو بڑی کڑاہی ہے نا یہ رکھی ہوئی ہے اوپر کیبن میں تو پھر میں نے یہ نکالی میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں اس میں کیونکہ ہزبن بھی کہہ رہے تھے یہ جو نا سلور کے برطن میں ہی بنائے گا میں نے کہا چلنے ٹھیک ہے جی تو بس پھر وہ نکالا اور اس میں میں نے پھر چینی ڈالی اور چینی میں نے تھوڑی سی کم ہی ڈالی تھی چینی مطلب ہر چیز کم کم ڈالی تھی وہ بات ہے نا حلوہ بھی کھانا ہے اور چیزیں بھی جنب اس طرح سے نہیں ڈالنی میاں جی کی فرمائشتی کہ چینی کم ڈالنا اور آئل بھی کم ڈالنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی مطلب مجھے اگر کھانا ہونا تو صحیح ہو آئل بھی اور چینی بھی اچھے سے مطلب ڈالی ہونا تو پھر مزہ آتا ہے بہرحال جی میں نے اپنے لیے جو ہے نا یہ کرتی تھی کہ جب بھی کھانا ہوتا تھا بہت سے ابھی مجھے گرم صحیح پسان دیا تو میں اس میں دودھ ڈال کے اچھے سے اس کو گرم کر کے پھر کھال دی تو بڑا مزہ آتا تھا اچھے یہاں پہ یہ جو ہے الائی جی کے چلکے علاق کی ہیں پھر اس کا جانا بلکل پودر بنا کے تو پھر میں نے یہ بھی ڈال دیا اس میں اور یہ میرے میاں جی کے کام ہے یہ ویڈیو بنا رہے تھے اچھے یہاں پہ میں نے پھر لیا ہے جی دودھ جو ہے الپرس کا اور اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا سوکھا ہوا دودھ ملک پاودر جو ہے یہ میرا روحان کا رکھا ہوا تھا جو کہ میں اب یوز نہیں کر رہی ہوں تو میں نے کہا چلو مطلب اس کو جو ہے نا وہ میں پریم آج دے رہی ہوں آج کا لیکن وہ بھی اس کو بھی تک سوٹ نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کیونکہ میں تقریباً تین ہفتے ضرور دیکھتی ہوں کیونکہ تین ہفتے کے بعد ہی آپ کو کوئی بھی ریزلٹ نہ ملتے ہیں کہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے اس میں جو ملک پاودر اچھے سے مکس کر کے اس کو میں ہلکا سا گرم کرلوں گی اور پھر ڈال دوں گی اس میں اس سے یہ نا کہ تھوڑا سا حلوہ جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جاتا ہے مطلب اب جیسے یہ دونوں چیزیں کے لئے آپ اس طرح سے دودھ اگر ڈال دیں نا اچھا رہتا ہے کچھ لوگ صرف پاودر ڈال دیتے ہیں لیکن میں جو ہے اس میں یہ ڈالیوں آپ چاہے تو کھویا ڈال لیں کچھ بھی میرے پاس کھویا بھی نہیں تھا ملک پاودر تو تھا لیکن کھویا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو اس طرح سے اس کو اب تھوڑی دیر دودھ میں پکاؤں گی نا تو ذرا اور اچھا فلیور آئے گا تو دودھ چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اتنا ہی ڈالا ہے میں نے کہا کہ زیادہ ڈالوں گی تو وہ پھر بالکل ہی وہ کھیر والا ٹیکسچر ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ میں نے جو دیسی گی نکالا تھا بھی نکالا مین شاپر سے نکالا تھا یہ لے کر آئے تھے ہزبینڈ وہاں سے ہی جھنگ سے تو یہ بھی دو پیکٹ رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے پھر اس کو ملٹ کر کے ڈبے میں ڈال دیا ہے کیونکہ دیسی گی کا حلوہ بننا تھا تو بس یہاں پہ جی میں ایک کپ جو ہے گی اس میں ڈال دوں گی اور بعد میں میں نے آدھا کپ ڈالا تھا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا تو ہزبینڈ کے سامنے میں نے ہرے ایک کپ پہ ڈالا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے وہ ڈال دیا تو میں نے کہا حلوہ کھاؤ تو مزہ تو آئے نہ بھئی پتہ چلے حلوہ کھا رہے ہیں اچھا جی بس یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بس اب اس کو اور مزید پکائیں گے مطلب اس کو جتنا پکائیں گے اتنا اچھا یہ بنتا ہے اور یہ اس کو مکس کروں گی میں اچھے سے اور بس وہ کہتے ہیں جیسے حلوہ برطن چھوڑنے لگ جائے تو سمجھو کہ حلوہ تیار ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آرام سے برطن چھوڑا تھا تو ڈرائی فروٹ جو ہے وہ نہیں تھے فی الحال اچھا میں نے ان سے بولا تھا اس کو جانا یہیں پہ چھوڑ دیا میں نے کہا اب جانا کل اس کو میں فائنل کر دوں گی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جی یہ بچے جانب لگے ہوئے تھے کیونکہ ابھی بس کھانا میں نے کھانا تھا اور لیتنا تھا تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی روٹی اچھا یہاں پہ میں روٹی بنانے لگی تو کہتا ہاں ماما میں نے پراتھا کھانا میں نے کہا رات کے ٹائم پراتھا ویسے صحیح نہیں ہوتا لیکن اب ظاہری بات ہے میں کہتا ہوں کہ چلو کچھ کھا لے تو پھر بس اس کے لئے پراتھا بنانا رہی ہوں اور اب لیں یہ روٹی اور ہزمن نے جانب کھانا کھانا نہیں تھی کیونکہ انہوں نے مغرب میں کھا لیا تھا مغرب کے ٹائم ہی کھا لیا تھا تو بس ابھی جو ہے بچے جو ہیں وہ دیکھیں روحان جانب پھلکل اس کو کوپی کر رہا ہے حالیان سارے بستر سیٹ کر رہا ہے اچھا ہودی مچاتے ہیں پھلاوا اور ہودی ٹھیک کرتے ہیں میں کوئی نہیں کرتی اندب اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو مرضی کریں مطلب کھیلیں کھو دیں لیکن بعد میں جانب ہودی آپ نے ٹھیک بھی کرنا ہے تو اس طرح سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے آرام سے جانب بچے کھیلتے رہتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں بلینکٹس بغیرہ سیدھے ہو رہے ہیں اور اپنی طرف سے وہ اس کی برپور مدد کرنے کی جانب کوشش کرتا ہے اچھا اب یہاں پہ اس کو شرارت سوجی ہے یہ جائے گا اوپر اور کمبل میں گھس جائے گا اس کو پتہ ہے کہ بھائیے بھی ٹھیک کر رہے ہیں تو میں جانب اس کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کرنے کے لیے یہ دیکھیں اپنی جگہ میں گھس کے لیے جائے گا اچھا کمبل کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ اتنی سردی میں کمبل لیتے ہیں تو کمبل جانب وہ یہ بہت گرم ہے جو میرے بس تینوں جو کمبل ہیں وہ صحیح گرم ہے رضائی میں جانب مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے شروع سے تو میں اس لیے پھر کمبل ہی لیتی ہوں اور یہ کمبل جو میں نے لیا تھا یہاں سے چائنا مارکیٹ سے جب روحان ہوا تھا نا تب منگوایا تھا یہ امی کی طرف سے تھا کہ امی نے کہا تھا کمبل لے لینا تو پھر یہ میں نے منگوایا تھا اور بہت مطلب صحیح گرم کمبل ہے یہ اس وقت آیا تھا پرائیس بھی بتا دیں کیونکہ بہت سے لوگ پرائیس پوچھیں گے سیون تھاؤزنڈ فائیونڈڈ میں آیا تھا اب تو ہے نہیں مجھے پتا یہ چائنا مارکیٹ راول بندیز نے لیا تھا جب یہ آئی تھی نا یہ کیا اس کا نام ہے المیرا جو کبرڈ ہے بی بی کبرڈ جو ہے وہ آئی تھی تب بھی ساتھ میں یہ بھی آیا تھا میں نے بتایا بھی تھا اچھا یہاں بھی علیان فی الحال تو یہ اوپر ہی رکھ رہا ہے ورنہ یہ علیان کا الگ سے کمبل ہوتا ہے تو جنبی سردی نہیں لگتی ہے اور رزائی جو ہے وہ میرے پاس ہے بھی نہیں ہے مطلب میرے پاس کوئی رزائی نہیں ہے سارے میرے پاس کمبل ہی ہیں تو ایک کمبل کے ساتھ تو ہم نے ہے وہ جو رزائی ہوتی ہے نا اس کو جوڑا ہوئے جو باہر رکھا ہوئے اس کو جنبی کہلیں کہ سلائی کیا ہوئے تو وہ بڑا اور بھی زیادہ اچھا گرم ہوتا ہے وہ والا تو بہرحال جی یہاں پہ بستر یہ لوگ سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم کھانا کھایا ہے ابھی تقریباً ساڑھے نو نو ساڑھے نو کا ٹائم تھا تو بس اس کے بعد جی چھٹی تھی تو پھر بچے آپ کو پتا ہے کہ چھٹی ہو تو اور بھی زیادہ آرام سے جنبوں سوتے ہیں تو گیارہ بارہ تو آرام سے بات جاتے ہیں جی اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ مارننگ اور یہاں پر یہ دکھیں رات کے جو برطن دوئے تو ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں اور جو دھونے والے ابھی رات کو یوز ہوتے ہیں فیڈر وغیرہ کے لیے وہ بھی جو ہیں ایسے ہی رکھے ہیں تو میں نے کہا میں پہلے ناشتہ بنا لوں کیونکہ بچے گھر پہ ہونا تو وہ ناشتے کا ویٹ نہیں کرتے ہیں میں اکیلی ہوتی ہوں نا جب روحان ہوتے ساتھ میں میں پھر بھی جو نا وہ کہتے ہیں اچھا میں یہ کام نپٹا کے پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں لیکن علیان ہونا تو اس کو تیمہ جب ماما پس ناشتہ دے دیں تو بس یہاں پہ جی آج ویکنڈ ہے تو پھر کہتے ہیں نا فرمائش بھی پوری ہوگی تو پھر میں نے مگوا لیے تھے رات میں ہی بریڈ اور انڈے بھی ہتم ہوئے تھے تو وہ بھی مگوا لیے تو بس یہاں پہ پھر ناشتہ بناؤں گی ان کا بھی اور اپنا بھی اور ساتھ میں میں پی رہی ہوں گرم پانی جو چائے بناتی ہوں اس میں میں تھوڑا سا پانی زیادہ ایٹ کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے میں گرم پانی جو ہے نا تھوڑا سا پی لیتی ہوں تقریباً ایک کپ ہاتھ کپ جی طرح بھی مجھ سے پیا جائے کوئی فیکس نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں ڈالتی ہوں کبھی اگر زیادہ جلدی اٹھ جاؤں تو پھر میں جو ہے ساتھ میں آملہ اور پھر ساتھ میں گرم پانی لے لیتی ہوں اس طرح سے میں کچھ کر لیتی ہوں اچھا جی بس یہاں پہ ناشتہ جو ریڈی ہونے والا ہے اور ایک جو ہے وہ میں نے فرائی کیا آج کل یہی اچھے لاغ رہے ہیں آملیٹ جو ہے نا وہ نہیں ذرا اچھا لاغ رہا پتہ نہیں کیوں تو بہرحال جی ہاں پہ پھر ہم لوگوں نے ناشتہ کیا لے آنے تو ناشتہ بنتے ساتھ اس کو دے دیا اس نے گرم گرم کھانا ہوتا ہے تو پھر میں اور بیٹا جو ہے میرا روحان ہم دونوں کھریں گے ناشتہ اور ساتھ میں ہم نے جو گاجر کی کھیر بنائی تھی کل وہ بھی رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ روحان کو جو نا بڑی پسند آئی ہے تو بس اس کے بعد جی یہاں پہ میں یہ تقریبا تھا شام کا ٹائم کام وغیرہ سے سارا فری ہو کہ آج بچی جو پڑھنے نہیں آئی تھی تو میرے پاس ٹائم تھا اور یہ لوگ گئے ہوئے تھے ہیئر کٹنگ کروانے تو میں نے کہا چلو میں جو نا تھوڑے وقت کپڑے پریس کرلوں تو میں نے جو نا دس منٹ کے حساب سے میرے پاس تھا جتنا بھی ٹائم میں نے ایک سوڑ میں مجھے سات آٹھ منٹ دس منٹ لگ جاتے ہیں تو میں نے پانچ سوڑ نکالے اور میں نے کہا ان کے آنے تک جو نا میں یہ والے کپڑے پریس کرلوں گی اچھا میں کام کپڑوں کا جو نا وہ اسی طرح سے کرتی ہوں کہ اتنی دیر میں یہ کام ہونا چاہیے تو بس جی میں نے پھر اپنے دو تین سوڑ اس طرح کیا اور ساتھ میں حضبن کے بھی میں نے دو پریس کر دیے ان کے طور پہلے بھی ہوئے ہوتے ہیں لیکن کپڑے میں اسی طرح سے پریس کرتی ہوں مجھے کپڑے پریس کر رہا ہوں راٹہ گلنا بالکل پسان نہیں ہے تو ان کو جو نا میں اسی طرح سے ڈیل کرتی ہوں اور بچوں کے طور پر ساتھ ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کے طور پر چلتے رہتے ہیں اچھا جی اچھا جی یہاں پہ نا میں نے ایک بات جو ہے وہ کلیئر کرنی تھی مجھے نا کافی جو نا میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اپنے ولاغ میں جو ہے نا وہ تھوڑی چینجز لائیں اور مطلب کچھ ڈیفرنٹ کریں تو مجھے آپ لوگ ضرور بتائیں کہ میں کیا ڈیفرنٹ کروں ہاں لیکن ایسا ہو کہ جو میری مطلب لیمٹس میں ہو کر جو نا وہ رہے مطلب اس طرح سے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب ایک حد میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ یہی چیزیں آپ شیئر کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں اس سے آگے کچھ بھی نہیں کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ جو نا وہ ابایا پین کے مطلب نکاب کر کے تو آپ جو نا وہ سامنے آ کے ولاغ بنائیں تو یہ میرے لئے بالکل پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو نا بہت مشکل ہوتا ہے گھر میں ایسے ابایا وغیرہ پین کے کام کرنا اور میں تو ہر اسی طرح بلاغ بناؤں گی کیونکہ نہ تو میں نے سامنے آنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ میں ابایا وغیرہ بین کے جانا وہ اس طرح سے ولاغ بنا سکتی ہوں اور صرف چہرہ چھپانا جانا وہ مقصد نہیں ہے عورت کا مطلب ہے پورا ہوت چھپا ہونا ٹھیک ہے مطلب جتنا ہو سکے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں چھپ اپنے آپ کو جانا وہ کور رکھوں لیکن جہاں تک میرے بازو وغیرہ نظر آتے ہیں تو اس میں بھی مجھے جانا بڑی ایک وہ رہتی ہے کہ مرنے کی بات جانا وہ حساب دینا ہے میں نے تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں جانا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بلاغ کی اس قدر ایڈیٹنگ کر دیتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ بلاغ میں پھر دم نہیں رہتا لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں دم نہ رہے لیکن جب بات کی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل زندگی کا جو ہے نا وہ آپ کا مقصد جانا وہ حراب نہیں ہونا چاہیے تو آپ لوگ میری بات کو سمجھیں گے یا گری کریں گے اور جو لوگ میرا بلاغ دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ جن کو اچھے لگتے ہیں انہوں نے بہت شکریہ اور جو لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی وہ کہتے ہیں نا کہ ریسک جو ہے نا وہ اللہ نے لکھا ہے جتنا وہ آپ کو اتنا ہی ملنے اس میں کوئی بھی انسان جو نہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر مجھے اس میں سے ملنے تو میں مل کے رہے گا اگر نہیں تو میں چاہے جو مرضی کر لوں مجھے نہیں ملے گا کیونکہ بہت سے آپ دیکھیں vloggers ہیں جو سامنے آتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں لیکن اس طرح سے ان کا چینل نہیں چلتا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو نا وہ لگ پہ ہیں ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ سب اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز میں کیا شیئر کروں یار یوٹیوب پہ جو آج کل لوگ شیئر کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں تو ہر میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں کچھ جو ہیں وہ اچھا میں نے یہ دیکھا ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ ایک جو نا اگر کوئی وظیفہ وغیرہ شیئر کرتا ہے تو وہ وظیفے کا سب بھی شروع ہو جاتے ہیں جاہے جس کو پتہ ہے جس کو نہیں پتہ اللہ معاف کرے تو وہ بھی جو نا وہ لگے ہوتے ہیں کہ یہ کریں تو یہ ہو گیا وہ کریں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کریں وظیفہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وظائف نہیں کرنے چاہیے کرنے چاہیے لیکن ہر ایک کی قسمت اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہے الگ لکھی ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ تو مطلب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ پھر ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی آپ کی جو قسمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھے آپ کو وہی ملنا ہے ٹھیک ہے اور کسی کو مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں الاغ ہیں بھائی میری تو ہر سمجھ سے باہر ہے باہرحال اور کچھ یہ جو کچھن کی ٹپس اور ٹریکس عجیب و غریب مطلب میں تو دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ کیا رہا ہے اور بس جی بعض میں مجھے ہسی بھی آتی ہے اور وہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ مطلب لوگ دیکھتے ہیں بھائی منٹیلٹی دیکھیں لوگوں کی لوگ دیکھتے ہیں کہ اب میں کیا بولوں میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گی جس طرح سے کام کر رہا ہے بس کرنے دے اللہ ہر کرے اچھا یہاں پہ جی اچھا میری ہر اور خیر میں تھوڑا سا فرق ہے مجھے خود نہیں کبھی سمجھ آیا پتہ نہیں کیا ہے تو آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا غلط بولتی ہیں تو خیر جو ہوتا ہے خیریت میرے حال سے نکتے والی خیر سے ہوتی ہے اور ہر جو ہوتی ہے وہ بغیر نکتے سے ہوتی ہے بتائیے کہ یہ بھی یہ بھی بڑا ہیشو ہے میرے ساتھ تو بچ یہاں پہ میں نے پٹہ پٹ سے پھلاو بنایا آپ نے دیکھ لیا ریسیپی جو نا وہ بہت طفعہ شیئر کیا ہے ویسے ریسیپی بھی کپیاں تک آپ نے دیکھی ہے تو سمجھ آگی ہوگی اور یہاں پر جی بچے کھیل رہے تھے اور میرے پاس ٹائم تھا تو میں جو نا ایک ٹائم ہو نا تو میرے کوئی کام پینڈنگ ہو تو پھر میں وہ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ نا میرے جو سارے منرر اور سارے جو شیشے وغیرہ جیسے ڈیوائیڈر کے ٹی وی ہے واش روم کے تو یہ سارے گندے ہوئے تھے ان کو ویک میں ایک دفعہ میں ضرور صاف کرتی ہوں تو بس پھر میں نے کہا میں وہ کر لیتی ہوں چابلوں کو میں نے دم پہ لگایا بات تھا بس ہزبن کا ویٹ تھا کہ آئیں گے کھانا کھائیں گے وہ بھی تک نہیں آئے ہیں اور بچے ہیں کھیل رہے ہیں تو بس جی میری تو یہ لائف ہے جی اور اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے بھی معذرت مطلب میں نے کسی کے لیے وہ بات نہیں کی لیکن میں نے صرف اپنی طور پر بتانے کی کوشش ہے کیا کہ بھئی میں یہی چیزیں شیئر کر سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے ٹھیک ہے لوگ مسالہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر کی باتیں جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھئی وہ باتیں گھر کی جو باتیں ہیں ہر چیز تو ہم یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جہاں پہ پتہ نہیں کون کس طرح سے دیکھتا ہے وہ چیزیں نہیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پرسنل لائف ہوتی ہے تو وہ بھی جو رکھنی چاہیے میرے حال سے ہر کسی کو تو بس یہ میں جو کر رہی ہوتی ہوں جو میری ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں اور بس یہاں پہ میرا کھانا جو ہے وہ ہو گیا تھا ریڈی اور بس یہ دیکھیں بڑے مزے کے بنے تھے چاول بلکل سمپل سے لیکن بڑے مزے کے بنے تھے اور گوھر جو ہے وہ کل میں نے یہنی بنائی تھی بہت زیادہ گلاوہ تھا تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا چاول کے ساتھ کھانے میں اور کوئی دہی شہی نہیں جی رائی تا بائی تا کچھ نہیں بنایا کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور دہی تو بلکل الوی نہیں ہے رات کے ٹائم تو بیسے بھی ایسی بڑے اچھے لگ رہے تھے اور صاحب بس میں نے کھیرے کٹ لیے تھے اور بس کھانا کھایا اس کے بعد بھی یہ ہے جی ہلوے کی فائنل لک یہاں میں ہلوے کو اچھے سے گرم کر کے تو گرنش کر دیا اور بچوں نے جو نہ وہ کھا لیا اور بس یہی تک تھا آج کا یہ ولوگ انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ولوک میں اپنا بہت سا حیال رکھے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تھانکی سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ بائی بائی